تو بھائی بات ایسا ہے کہ میں نے ویڈیو میں ایک ایمپورٹنٹ بات مس کر دیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام علیکم قرآنز ویڈیو آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں میں انبوکس کرنے والا ہوں ایک ایکسٹینشنل وائر جو میں نے درہ سے منگوایا ہے اور اس کا کیا پرائز ہے اور اس کو ان کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک ولوگنگ مائک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس مائک کو اسے پورڈکاسٹ مائک یوز کروں اس کا وائر ہے اتنا سا اب اس وائر میں میں کیسے پورڈکاسٹ کر پاؤں گا کیونکہ موبائل تو ادھر رکھا ہوا ہے اب یہ تو ادھر موبائل تک نہیں پہنچ جاتا ہے تو اس لئے میں نے منگوایا ہے یہ ایکسٹینشنل وائر تو چلیں ابھی اس کو انبوکس کرتے ہیں انبوکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کا پرائز بزر بزر چلوں کی پرینڈز اس کا پرائز جو ہے نا 200 سمتنگ تھا لیکن ڈیلیوری چارجز کے ساتھ مجھے جو ہے نا 350 میں پڑھا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس کا پرائز تو چلیں ابھی اس کو انبوکس کر کے آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں اچھا تو بھائیو میں نے ایک بات ویڈیو میں مس کر دیا ہے وہ میں پہلے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں وہ کونسی بات تھی ارے سب سے پہلے یہ تو نکال دیں ائرپورٹس تو بھائی بات ایسا ہے کہ میں نے ویڈیو میں ایک ایمپورٹنٹ بات مس کر دیا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ایکسٹینشنل وائر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے ویڈیو میں اسی کا ہی انبوکسنگ ویڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے ریویو دے دیا ہے یہ کتنا جو اینا میٹر کا ہے وہ بعد میں آپ کو ویڈیو میں بتا چلے گا سب کچھ ٹھیک ہے اب ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں میں نے کیا مس کر دیا ہے فرنڈز ویڈیو میں میں نے یہ مس کر دیا ہے کہ یہ جو مائک ابھی آپ اس کا وائس سن رہے ہیں تو اس ٹائم اس کا وائس ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا وہ کس وجہ سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ وائر کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں وہ میں پہلے بتا رہا ہوں انبوکسنگ ویڈیو سے پہلے کیونکہ ویڈیو کے اندر جو میں نے بتایا ہے اس میں ایشو یہ آ رہا تھا وہ پہلے میں نے ویڈیو نہیں دیکھا اب ویڈیو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دیا ویڈیو کے بعد جب میں نے ویڈیو سن لیا تو ویڈیو کے اندر مائک کام ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہ بھی ویڈیو میں کھا ہے کہ شاید یہ کمرے کی ایگو کے وجہ سے وائس ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے یہ ہو سکتا ہے اب آگے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا تو یہاں میں صرف میں اتنا آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وائر ہے نا فرینڈز ابھی جو یہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی فرینڈز میں اس کو موبائل سے نکال لیتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو اصل مسئلہ کیا ہے ابھی میں یہ جو نکال لیتا ہوں یہاں ٹھوڑا وائس کا کوئلیٹی ٹھوڑا خلاب ہونے والا ہے اس کو منٹین کر لیں ٹھیک ہے تو فرینڈز ویڈیو میں یہ وائر کچھ اس طریقے سے لگا ہوا تھا میں ابھی نکال کے لگا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر تو آپ لوگوں کو اس مائک کے ساتھ خود ہی مل جاتا ہے ٹھیک ہے دو وائر ملتا ہے ایک کیمرہ کے لیے ایک موبائل کے لیے تو اب یہ موبائل کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں موبائل والا یوز کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بھی میرا موبائل سے ہو رہا ہے تو اس ٹائم اس طریقے سے سے لگا ہوا تھا ویسے بھی یہ اس طریقے سے یک مائک سے لگ جاتا ہے تو یہاں آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں میں فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کا مائک میں نے ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس گھتا ہے اب میں اس کو موبائل میں لگا دیا تو اس کو ہم بھی آپ کو سانڈ نہیں ہوا ح krijgen ایسے ہی یہ جو ہے نا موبائل مائک سے ریکارڈ کر دے گا تو آپ لوگوں کیا کر دینا ہے مہین بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یہاں سے نکال دینا ہے ٹھیک ہے فرنڈز آپ اس کو یہاں سکال دیں گے تو آپ لوگوں نے یہ کر دینا ہے یہ والا یہاں نہیں لگانا سی ہے یہ یہاں لگا دینا جو مائک کے سائیڈ میں لگ جاتا ہے وہ سائیڈ آپ لوگوں نے یہ ایکسچنشنل وائر کے اس جگہ میں لگا دینا ہے یہ یہاں لگا دیا ٹھیک ہے فرنس اب آپ لوگوں نے مائک میں کونسا سائیڈ لگا دینا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ موبائل والا سائیڈ ہے یہ نہیں لگا نا تھی یہ جو ایکسچنشنل وائر کے ساتھ آئے نا یہ سائیڈ آپ لوگوں نے مائک میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ لگا دیا ادھر تو اب یہ جو ہے نا آپ لوگ اپنے موبائل پر لگا دیں تو پھر آپ کا موبائل جو نا مائک کو ریکارڈ کرے گا ایسا نہیں ہو جائے کہ بھائی اگر کوئی بندہ اس طرح کے وائر لے رہے بعد میں یہ کام نہ کرے کہ وہ کہے گا یہ وائر تو کام نہیں کیا رہے تو فرنس اصل مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے فٹنگ کر دینا ہے ابھی بھی میں اس کو موبائل میں لگا دیتا ہوں تو آپ لوگ وائر سن لیں تو ابھی فرنس میں نے یہ جو ہے نا وائر لگا دیا ہے موبائل میں ابھی یہ جو وائر آپ سن رہے ہو نا یہ داریکل اس مائک سے سن رہا ہے چلیں ابھی اس کا انبوکسنگ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اور اس کا پرائیس وغیرہ سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو چلیں ابھی آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو انجوائے کریں اور ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھیں کہ اس کا لمبائی وغیرہ پرائیس سب کچھ کیا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں پتا چل جائے گا اب اس کے اندر نکال ہے وائر یہ ہے فرنس میں نے وائر نکال دیا ہے اب اس کا یہ بھی اٹھا لیتے ہیں ابھی اتنا بڑا پلاسٹک کون ڈالتا ہے اس میں خیر ویڈ پریکنگ یہ ہے فرنس ہمارا ایکسٹنشنل وائر تو چلتے ہیں ابھی اس کو بھی یہاں سے اپن کر لیتے ہیں یہاں سے فرنس ہم نے یہ انبوکس کر دیا ہے تو اب اس کا وائر بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا وائر اتنا بڑا ہے تو اب یہ وائر کو بھی میں آپ لوگوں کو صحیح سے دکھا دیتا ہوں تو یہاں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارا مائک کا وائر لگ جاتا ہے تو یہاں سے ہم اپنے مائک کا یہ وائر ہے جو مائک کے ساتھ خود آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ فرنس میں نے یہاں اٹیش کر دیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا تو اب یہ جو وائر ہے نا یہ وائر بھی دیکھ لیا اس کا یہ تین سپورٹس ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں اس کو بھی یہاں موبائل پر کنیکٹ کروں گا پھر آپ لوگ وائز سریں کیونکہ وائز نے بھی کیا پرکانے وائلہ وائلٹری بھی کیسا ہوگا ٹھیک ہے میں نے مائک لگا دی رہے ہم تھے ان کی ایک وائز کائلٹری بھی رہے ہیں اب بھی میں توڑا پیچھے جاتا ہوں بھی یہ وائلٹری رہے ہیں تو آپ لوگ خود ہی سن سکتے ہیں اب میں اس کا ڈیٹ کیلٹ بھی نکال دیتا ہوں آپ لوگ وائز کو صحیح سے سنیں تو ابھی برنس آپ لوگ کو وائز پر اٹھی کر سنیں جائے وہ مجھے نہیں ستا کیونکہ کمرے کے اندر ویسے بھی ایکو کریئٹ ہوتا ہے وائز کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب اگر آپ کسی نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہی ہے خوشیاں باتتے رہی ہے اللہ حافظ بائے بائے اگر آپ اس ایکسٹینشن وائر کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں کہ آپ لوگ وہاں سے جا کے بائے کر سکتے ہیں